میں تقریباً چودہ سے پاندھرہ دن رہتے ہیں اور بھئی منڈی دیکھیں آپ لوگ کے سامنے کچھا کچھ پری ہوئی ہے جانوروں سے دیکھئے بھئی جہاں تک نظر جا رہی ہے جانور ہی جانور دیکھئے زبردست چیز ہے یہ دو دانتے ہیں چار چار دانتے ہیں باری باری سب کے پریجز پوچھتے ہیں ان سے بارگیننگ چل رہی ہے بارگیننگ بارگیننگ چل رہی ہے دیکھئے کتنا پیارا جانور ہے سات سے آٹھ مائنس کا وزن ہوگا پریجز کیا ہے اس کا اس کے بھی دو اسی ہے اس کے بھی دو اسی ہے اس کے دو ستر ہے دیکھئے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائنی بلوگ اس ٹائم میں موجود ہوں کالا مویشی منڈی جو کہ پشاور میں لگتی ہیں تو آئیے پوری منڈی وزٹ کرتے ہیں جانوروں کے پریجز وغیرہ پوچھتے کہ کیا پریجز چل رہے کیونکہ اید میں چودہ سے پاندرہ دن رہ گئے ہیں اور منڈی پوری طریقے سے سچ چکی ہے بھئی پوری منڈی کا چاکت جانوروں سے بھری ہوئی ہے تو آئیے ایک ایک کر کے سب کے پریجز پوچھتے ہیں اور یہ منڈی وزٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پشاور کی تو سب سے بڑی منڈی ہے ہی ہے یہ ایشیا کی سب سے جو بڑی منڈیاں ہیں نام ویشی ان میں یہ آتا ہے تو آئیے وزٹ کرتے ہیں پین گیٹ ہے منڈی کا چلتے ہیں اندر اب اید میں دن کافی رہ گئے ہیں لیکن گاڑیا یہاں پر زیادہ آ رہے کیونکہ جو چوٹے سٹیز ہیں وغیرہ ہے گاؤں وغیرہ ہے تو ان کی بھی جانور لوگ یہاں سے لیتے ہیں اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں دیکھئے دیکھئے بھائی ان کی پریجز پوچھتے ہیں کا پریجز جو ہے نا وہ ایک لگ چالیس ہزار ہے دیکھئے اس کا وزن کتنا ہوگا وزن وزن کتنا ہوگا اس کا کتنا من ہوگا ساڑھے تین من یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے یہ دو دانتے ہیں چار دو دانتے دو دانتے ہیں ایک ستر اس کے بتا رہے ہیں اور ساڑھے تین سے چار من اس کا وزن ہوگا دو دانتے ہیں دیکھئے اس کا ایک وین تاریس بتا رہے ہیں تقریبا یہ تین من ہوگا دو دانتے ہیں ہی ہیں دو دانتے ہیں تھوڑا سا دکھائی ہیں یہ دیکھئے یہ پانچ لاکھ بیس ہزار بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کتنا من ہوگا نو من نو منتے دیکھئے زبردست چیز ہیں یہ دو دانتے ہیں چار 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 دانتے ہیں یہ چیز آپ کے سامنے بھائی جانوروں کا الگ راستہ ہے اور انسانوں کا الگ راستہ ہے یہ ہم ابھی دوسرے سائیڈ پہ آگئے ہیں منڈی کے بہت بڑی منڈی ہے بھائی بہت بڑی میں تقریبا چودہ سے پاندرہ دن رہتے اور بھائی منڈی دیکھیں آپ لوگ کے سامنے کچھا کچھ بری ہوئی ہے جانوروں سے دیکھئے بھائی جہاں تک نظر جا رہی ہے جانور ہی جانور یہ بھائی اس نوجوان کے دو بیس بتا رہے ہیں تقریبا پانچ من اس کا وزن ہوگا دیکھئے دیکھئے پانچ من ہوگا بھی چیک کریں گرمی کی انتہا ہے یہاں پہ ابھی ہی انٹر ہوئے یہاں پہ اور پسینہ پسینہ ہوگئے بھائی حالت آپ لوگ کے سامنے لگ بیس بتا رہے ہیں دیکھئے ہم جلدی جلدی میں بس پرائز پوچھ رہے جو بھی جا رہا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ہم اس کو روپ نہیں سکتے بھائی اس کے ساتھ ڈیٹیل انٹریو نہیں لے سکتے بس وزن پوچھتے ہیں اور پرائز پوچھتے ہیں دو دانتے ہیں چار دانتے ہیں وہ پوچھتا ہوں بھائی دیکھئے منڈی کچھا کچھ بری ہوئی ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں دیکھئے یہ ابھی عید میں چھوڑا پانچہ دن رہتے ہیں اور یہ حال ہے یہاں پہ کس سائیڈ پہ نکل جائے سمجھ نہیں آرہی ابھی اس طرف ساڑے بڑے بڑے جانور کڑے ہوئے بھائی دیکھئے اگر کسی نے اس منڈی کا وزٹ کرنا ہے تو لوکیشن بہت آسان ہے سوکنوں سے یہ تھوڑا سا آگے آتا ہے ٹھیک ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر یہ موجود ہے نوشیرہ سے جب آپ لوگ آئیں گے پشاور کی طرف یہ مین روڈ کے اوپر موجود ہے منڈی سامنے اس کا بڑا گیٹ ہے اس کے ایک پچاس بتا رہے ہیں دیکھئے ویٹ تھوڑا سا اس کا کم ہوگا میرے انداز سے اس کا دائمن اس کا ہوگا چیز آپ لوگ کے سامنے بھائی سارے بڑے بڑے جانور دیکھئے ان کا پوچھتے بھائی کیا سی ہیں آج ہی نیکا سی ریٹ ہوئی نیکی 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 تین لاکھ سٹھ ہزار اچھا یہ جو ریٹ یہ لوگ بتا رہے ہیں نا یہ پھر کم بھی کرتے ہیں کوئی فکس پرائز نہیں ہے تین ساٹھ اس کا بتا رہے ہیں اس کا ویٹ کتنا ہوگا اندازن یہ وائٹ والے کا چین من یہ بندہ بتا رہے ہیں تین من ہوگا ہم حیران ہوگئے کہ یہ تین من ہے وہ ان کا نیک بتا رہا ہے ان کا اچھا من ہوگا ہے یہ دیکھئے اب اس سیڈ پر چلتے ہیں یہ دیکھئے ہوئے 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 یہ دیکھئے ہوئی کتنا خوبصورت جانور ہے باری باری سب کے پریجز پوچھتے ہیں ان سے اس کے ساڑھے چھ لاکھ بتا رہے ہیں دیکھئے اس کے پانچ لاکھ تیس ہزار بتا رہے ہیں دیکھئے اور اس والے کے اس کے ساتھ لاکھ بتا رہے ہیں یہ دیکھئے کتنا پیارہ ہیں دیکھئے اس کے بارہ لاکھ روپے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا پریجز بہت زیادہ ہے اس کی بارہ لاکھ گردن دیکھئے کیا گردن ہے اس کی ہے دیکھئے کتنا پیارا جانور ہے سات سے آٹھ مائنس کا وزن ہوگا پریجز کیا ہے اس کا پریجز کیا ہے اس کا ساڑھے چار لاکھ اس کے بتا رہے ہیں بھئی چیز آپ لوگ کے سامنے تھوڑا اس کو آگے لے جائیے یہ دیکھئے یہ چیز ہے بھئی چار بیس اس کے بتا رہے ہیں بھئی وزن کتنا ہوگا پانچ ساڑھے پانچ میں اس کا وزن ہوگا یہ دو دانتے یا چار دانتے دو دانتے تھوڑا صادق آئیے بس چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو دانت میں نے دیکھنے تھے لیکن وہ شیطانی کر رہے ہیں میں نے کہا چھوڑ دو بس چھوڑ دو دیکھئے یہ بھی دو دانتیں اس کا پریجز کتنا ہے یہ سات ساڑھے سات من ہوگا یہ بھی دو دانتیں پریجز کی ساڑھے سات لاکھ بتا رہے ہیں چیز آپ لوگ کے سامنے دیکھئے یہ دو دانتیں دیکھئے یہ بھی دیکھئے اور اس کا ساڑھے سات لاکھ یہ جوڑا ہے اور اس کا یہ ساڑھے دس لاکھ یہ ساڑھے دس لاکھ یہ چھوڑ دانتوں والا ہے دو پچھن بتا رہے ہیں دیکھ لیں چیز آپ کے سامنے اور اس کا دو اسی دو اسی بتا رہے ہیں یہ ہمارا نیک ہے نیک دکھاؤں یار نیک کو دکھا دیتے ہیں نیک کا کیا دکھا ہے یہ دیکھیں ہمارا اور کربانی پہ پچاس ساٹھ جوٹی بیشتا ہے صحیح ہے بارگیننگ چل رہی ہے لائی بارگیننگ چل رہی ہے ہو 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 اس وعدے گائتنگ چل رہے ہیں یہ دیکھ لیں بھائی سارے کٹے شٹے کڑے ہیں اور یہ ملک بھی نکال رہے ہیں یہ یلو ملک ہے یہ دیکھیں بھائی کتنے پیارے پیارے جانور ہیں دیکھیں اس کے بھی دو اسی ہے اس کے بھی دو اسی ہے اس کے دو ستر ہیں دیکھیں اس سارو کے پریز ہیں دیکھیں ان میں توڑا بہت فرق ہے دو ستر دو سی اور نیک وہ ہے دکاندار وہ ہے بجر جو سیل کر رہا ہے خطرناک اس کو جانے دو ہم اس کے پیچھے جائیں گے گاڑیاں بر بر کے لے کے جا رہے ہیں سارے جو بیپاری لوگ ہیں وہ یہاں سے پائے کر لے اور لے کے جا رہے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ ہمیں سیل کریں گے خود دیکھیں کچھا کچھ بر بر کے گاڑیاں جا رہی ہیں دیکھیں وہ بھی آگئی اس میں بھی برے ہوئے ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں دیکھیں جانور بہنا وہ شیطانی کر رہے ہیں اس کے آنگ باندھے ہوئے ہیں وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں دیکھیں مبین جا رہے ہ جا رہے ہی دیکھیں